اور بولے ہی یہ کھوٹیاں میں نے پا کر کسی کو اور آگے لگ جائے اس زندگی کو کھوٹیاں میں نے پا کر کسی کو کھوٹیاں میں نے پا کر کسی کو اور آگے لگ جائے اس زندگی کو کھوٹیاں میں نے پا کر کسی کو کھوٹیاں میں نے پا کر کسی کو آگے لگ جائے اس زندگی کو کھوٹیاں میں نے لالی کو کھانیاں کھانیاں لالی کو کھانیاں کھانیاں آگے لگ جائے اس زندگی کو کھوٹیاں میں نے پا کر کھانیاں موسیقی موسیقی اپنی طرح خال زاری کا نفر بنائی لائل موز پہ ہم نے اٹھایا خال زاری کا خال زاری کا نفر بنائی لائل موز پہ ہم نے اٹھایا محسمر جت میں دینی چلائی محسمر جت میں دینی چلائی آگی اپنی دینی ہو پہ بڑائے یہ سپنے جت میں دینی جلائی محسمر جت میں دینی چلائی محسمر جت میں دینی چلائی محسمر جت میں دینی اپنی دینی محسمر جت میں دینی چلائی محسمر جت میں دینی پہ بڑائے نمی دینی چلائی تارہ نے آواز لگائی تو پتر کو حتمہ کے پاس میں پہنچا روہت کو پوچھا بیٹا تم کیسے جنبہ رہے بتایا ہے کہ اے ماں وردیو نے اپنی ورد میں مجھے بھی ٹھالا کیوں جب مہراج حریشن نے یہ پڑھ کیا تھا کہ میں پتر روہت کو وردیو کے پاس لے کر کے جاؤں گا لیکن وہ اپنی بات پر اصفل ہو گئے تو بردیو کو بھی پتر کو لینا تھا مہراج بشوامیتر نے جا کر کے بچوں کے پران بچائے تھے لیکن بشوامیتر نے بردیو سے ایک بات کہی تھی کہ آپ چھنٹا مت کریے ایک بار اس پتر کو لے کر کے میں آپ کے پاس آؤں گا اس کے بعد میں آپ اس پتر کو مار دینا یا چھوڑ دینا آپ کے اچھا کی بات ہے مہراج بردیو آج اس پتر کے سمرتہ کو دیکھ کر کے موہت ہو گئے اور پتر کے اوپر اپنا بار نہیں کر سکے پتر روہتاز واپس لوٹ کر کے آیا شیئے مہینے کے بعد میں آج مہراج حریشت رانی تارا فتر وہتاز پنہا ایوہتیا نگری میں نوٹ کر کے آیا پریقشت نے پرشن کیا ہے کہ اے پربیو ان کو کالو میں یہاں پر پانی بھرنے کے لیے کیوں ملا سری سکدیو جی کہنے لگے ہیں اے راجل پریقشت ان مہراج حریشت کے پتا کا نام تھا پرشنگو جن کو ست برتوی کہا گیا ان کے پتا ایک بار اپنی پتنی کو ساتھ لے کر کے سسران میں جا رہے تھے راستے میں کیا دے گا ہے کہ ایک گائی کیچڑ میں فسی ہوئی ہے گائی جو تھی مہراج حریشت کے پتا سے بولی کہ مہراج مجھے کیچڑ سے نکالی جیے لیکن ترسنگو مہراج بڑے اغمانی دے انہوں نے گائی کو نکالا نہیں بلکہ گائی کی پیتھ پر پیر رکھ کر کے کیچڑ سے اس پار ہوئے ہیں گائی نے سراب دیا کہ آپ اپنی سسران میں جاؤ گے اور انگل کہڑ کر لوگے تو تم مانو سے گدھا ہو جاؤ گے مہراج ترسنگو جو تھے محسنوں کی بھانسا کو سمجھتے تھے ہیو مہراج جمع بہا جا کر کے گدھا ہو جاؤ گا پھر میں پنہ مانب کیسے ہوں گا کہا ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی پت برتا پتنی جل ڈال دے گی تو تم پنہ مانب ہو جاؤ گے سسران میں پہنچے انگل گرہڑ کیا اور جیسے ہی انگل گرہڑ کیا